اسلام علیکم کوکنڈ کوکنڈ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریے سے ہوں گے اللہ کی فضل سے میں بھی خیریے سے ہوں تو دوگو اللہ رب لیز اسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آقرت کی کامیابیہ و کامرہ نیام اپنی آتا فرمائے اور میرا اور آپ کا ہم سب کا خاتم ایمان پر کریں آمین تو آج کی جو میں ریسپی لے کر رہی ہوں ماشاء اللہ سے بہت دبردہ سپر ڈلیشیز پھٹے ہوئے دودھ کی برفی کے ریسپی لے کر رہی ہوں جو کہ بنانا بہت عسان ہے تو آگے پر اس پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک میری ویڈیو کو فلواج کرنا ہے اور لائک ضرور کر دینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دیکھیں دو لیٹر میں نے دودھ جو ہے وہ وائل کرنا لگی تو دودھ پھٹ گیا تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کی بنائی ہے لذیذ مزیدار سی برفی تو یہ جب میں نے اس کی جو پھٹیاں سے ہوتی ہیں وہ تھوٹی سے کام بنی تو میں نے اس میں پھر تھوڑا سا نا دو تین ڈراب لیمن کے ایڈ کر لیے تھے تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو پانی سے اچھی طریقے سے نتھار لیا نتھارنے کے بعد یہاں دیکھیں میں نے اس کو خوشک کرنے کے لیے رکھ لیا ہے سارا اس کا پانی آپ نے ڈرین کر دینا ہے تو ایسے دیکھیں سٹینر پہ میں نے اس کو ایڈ کر کے سارا اس کا پانی جو ہے وہ اچھی طریقے سے خوشک کر لیا ہے تو اب یہاں دیکھیں ایک ڈائی لے کے اس میں میں اس کو ایڈ کر دوں گی جو نکلا ہے یہاں دیکھیں اس میں آپ نے آئل وغیرہ گی وغیرہ کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا اس کا جو گی ہوتا ہے اندر سے وہی سارا این اف ہے تو اب یہاں دیکھیں ایک ڈوڈ لے لیا ہے تو کڑا ہو دودھ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے تو یہ برفی کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ جب آپ بنائیں گے تو بہت ہی مزے کا ماشاءاللہ سے بن کر تیار ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں آپ چینی ایڈ کر لیجئے گا میں نے یہاں ایک اپ سے دو چمچ کم چینی ایڈ کی ہے اور یہاں دیکھیں میں ایک اپ سے دو چمچ کم جو ہے اس میں ملک پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں ملک پاوڈر اوپشنل ہے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ نہ ایڈ کریں لیکن اگر ہے تو ضرور ایڈ کریں کیونکہ اس سے بلکل خوئے جیسے ٹیکچر آتا ہے سارا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا برفی جو خوئے والی ہوتی ہے ویسا ہی ٹیسٹ اس کا آتا ہے جیسی کلاکند ہوتی ہے تو سمجھے کلاکند کا پروسس بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ برفی ہے پھٹے ہو دودھ کی جو ہم بناتے ہیں تو یہاں دیکھیں اب اس میں میں نے چھوٹی ریچی کے بھی دو تین چھوٹی ریچیوں کے بھی جو ہم ایڈ کر لیے اگر آپ کو پاوڈر ہے تو وہ بھی آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے چمچ نہیں روکنا چمچ میں سلسل ہلاتے رہنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لینا ہے سلو میڈیوم ہیٹ پر تو یہاں دیکھیں پانی تقریباً اس کا یہاں دیکھیں خوشک ہو چکا ہے اور برفی ہماری سمٹرہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو جب دیکھیں پیندے سے بلکل چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ سمجھیں یہ برفی جو ہمارے تیار ہے تو یہاں دیکھیں ابھی تھوڑی سی مزید میں اس کی بنائی اور کروں گی تو یہاں دیکھیں میں اس کی چار سے پانچ منٹ اس کی بنائی کی ہے تو اب یہاں دیکھیں بلکل ہمارے چمچ کو بھی چھوڑ رہی ہے اور کڑاہی کو بھی چھوڑ رہی ہے برفی تو یہ تقریباً ماشالہ سے تیار ہو چکی ہے تو 8 سے 10 منٹ لگے ہیں مجھے اس کو تیار کرتا ہوں کوئی ٹائم اس کو زیادہ نہیں لگتا لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ مزیک ہے تو آپ یہاں دیکھیں جس پلیٹ میں آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے جمانا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر لیں ہلکا سک ہی نیچے گریز کر کے تو پھر اس کو ایڈ کر لیں اچھے طریقے یہاں میں اس کو میں پھلا لوں گی دیکھیں پھلانے کے بعد میں نے 10 سے 12 منٹ اس کو پنکے کے نیچے رکھا تھا آپ اگر فریج میں ہے تو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے اب یہ سیٹ ہو چکی ہے برفی ہماری تو اب اس کو میں کٹنگ کر لوں گی سپر سوفٹ اور بہت ہی مزے کی دانے دار برفی جو ہے دانے دار کلہ کند جو ہے ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے جو کی بنائی بنی گئی ہے پھٹے و دودھ سے یہاں دیکھیں میں ون بے ون کر کے اپنی پریڈ برا کھلوں گی یہاں دیکھیں ماشاء اللہ سے سپر ڈیلیشیس ہماری برفی جو ہے کلہ کند برفی پھٹے و دودھ کی برفی تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی بنی آپ بھی بنائیں اپنی فیملیز کو انجوائے کریں تو دودھ کو ضائع نہ کریں جب پھٹ گیا پریشان نہ ہوں چلیے ملتے آپ کو اگلی مزدار سے ریسپی کے ساتھ اب تک لیے کوکنڈ کوکنڈ چینل کی طرف سے سب کو اللہ حاف تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فلواج کریں اللہ حافظ